سو گئیس اگر آپ بھی کچھ ایسا ایرر فیس کر رہے ہیں اپنے کاری لینکس میں دیکھیں جیسے ہی اگر میں ٹارمینل یہاں پہ اوپن کرتا ہوں تو مجھے ایک ایرر شو ہوتی ہے یہ دیکھئے زیڈ ایس ایچ کرپ ہسٹری تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے نورملی آپ کو اپنا ٹارمینل اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ صرف آپ کو دو کمانڈ لکھنی ہوگی پہلے اسے ریموو کرنا ہوگا اس کے بعد اسے کریٹ کرنا ہوگا اور بس اتنا ہی یہ پروسس ہے تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا ار ایم تیلڈ سلیش ڈوٹ زیڈ ایس ایچ انڈر سکور ہسٹری اتنا ٹائپ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں سے ایکزٹ ہو جانا ہے اور ایکزٹ کرنے کے بعد آپ جیسے ہی سے فیر سے اوپن کرتے ہیں یہ پروبلم ہماری فکس ہو چکی ہے اور اب یہاں پہ میں آپ کو روٹ یوزر میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس میں بھی ہماری کوئی بھی ایرر نہیں آئے گی تو میں یہاں پہ اس نورملی ٹائپ کرتا ہوں سوڈو سو اور یہاں پہ اب میں اپنے روٹ یوزر میں آ چکا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی ایرر اب شو نہیں ہوا تو اس کے بعد میں اسے کلوز کر دیتا ہوں اور جیسے ہی ہم اسے پھر سے اوپن کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایرر تو نہیں آ رہا ہے یعنی کہ یہ والی پروبلم تو آپ کے فکس ہو چکی ہے اور اب ہم اسے کریٹ بھی کریں گے ہمیں اسے کریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ اوپن کر لینا ہے اپنا ٹرمینل اور یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے ٹچ ٹچ اور اس کے بعد ٹیلڈ سلیش ڈوٹ زیڈ ایس ایچ انڈر سکور ہیسٹری تو اتنا آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے جیسے ہی اب ہم اینٹر کریں دیکھ سکتے ہیں وہ فائل پھر سے ہماری کریٹ ہو چکی ہے اور اب ہمارا کوئی بھی ایرر نہیں آئے گا یہ دیکھئے میں اسے کلوز کر کے ری اوپن کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں اب ہماری ایرر نہیں آ رہی ہے تو کچھ اس طرح سے آپ اس پروڑلم کو فکس کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی یہ پروڑلم فکس ہو چکے تو ویڈیو کو لائک اور چلنے کو سبسکرائب کریں موسیقی